اور آپ دیکھ دیجئے گا عمران خان صاحب سخت ثابت ہو جائیں گے اور ان کی رہائی بن جائے گی ٹائم آ گیا ہے ان کی رہائی کا لیکن میں یہ کہوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهِ اَعْمَرُوا بِالْعَدْوَجِ احسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا میں ہوں انٹرنیشنل پامیسٹ آسٹرالوجر نیڈفوکیٹ ایبنِ شہزاد خان آج کا پرگرام بڑھائی ہے کہ ورلڈ کپ پی ٹوینٹی کون جیتے گا ایک دوسری بات کہ بارہ جولائے تک میں نے خبردار رکھا ہے ستاروں کی بنیاد پہ جفر کی بنیاد پہ کہ لڑائی جھگرے سے پرہیس کریں پوری دنیا اور اسرائیل پہ خاص طور پہ بات کی کہ اگر وہ تھوڑے اور اشتیار بڑھائیں گے کہ ان کے کھر سے ہی جو ہے ان کے بیاست میں ان کے اسرائیل سے ہی جو قوم باہر نکلے گی اور یہ میں شروع سے ہی کہہ رہا ہوں اور آپ نے دیکھا کہ اسرائیل جو ہے احتجاز کی طرف اس کی عوام آگئی ہے اور یہی احتجاز جو ہے اگر ہم دیکھیں امریکہ میں بھی آگیا ہے ان کی جو اپنی فورسیز ہیں وہ خود اسریفے دینے کی طرف چلے گئے ہیں ان کی حکومت کے جو اہددار ہیں وہ بھی اسریفوں کی طرف جا چکے ہیں اور یہ سال بھی جو ہے وہ منگل کا ہے میں نے کہا تھا اس سال بادشاہ سگارہ منگل ہے اور منگل کے جو حروف ہیں الفیٹیکل جو ہے حروف، علیف، آن، لام اور یہ ہیں الفیٹیکل حوالے سے تمام ووولز اور ل اور وائے ہیں اور اس کے بعد حوالستان ہے الباکستان، انڈیا، ایران، انگلینڈ، امریکہ، ازرائیل یہ سارے علیف سے ریلیٹ ہیں تو خیر ان کی پیشنگوئی کریں گے پی ٹی آئی اور حکومت کا تناظر بڑھتا جائے گا یہ بھی بتایا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پی ٹی آئی سے ہمارے ملکہ پاکستان میں یعنی کہ الباکستان کی بات کہا ہے کہ بارہ جولائے تک پی ٹی آئی ہو یا حکومت ہو یہ دونوں آپس میں شروع رہنی کے ساتھ چلیں نہیں تو پی ٹی آئی کے بھی کارٹون کی رفتار ہوتے رہیں گے حکومت میں سخت حکومت کو سخت اپوزیشن ملتی رہے گی اور لڑائی کی طرف یہ بڑھتے جائیں گے اور فیصلہ جو ہے وہ ٹھوک کے ملے گا مقصود نشیشتوں کا عدالت اس محصے کیونکہ آئین کانون دستور کے مطابق ہوگا اور جتنا پریشر انکریز کرے گی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی بھی اس سے ڈیفرنڈ بھی کرے گی لیکن یہ ہے کہ بارہ جولائے تک پاکستان میں میں یہ کہوں گا جو ستانوں جفر سے دیکھ رہا ہوں کہ تشید بھی بڑھے گی تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک پہ رہیں اور بہتر ہے تاکہ آسان رسے نکلیں اور عمران خان صاحب باہر آئیں لیکن مقصود نشیشتیں مل جانے کے بعد یا یہ کہہ لے کہ مقصود نشیشتیں حکومت سے چھن جانے کے بعد جو ہے حکومت کم دہور دکھائی دے گی اور دو بڑی قربانیاں آمی کے پاکستان میں سیاسی دیکھیں گے اب ہم آتے ہیں دوسری طرف وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اسرائیل نے پھر بمبارٹنٹ کی ہوئی ہے فلسطین پہ بے شمار اور میں ایک گریڑ ہفتے سے ریگولر کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کی عوام ہی باہر سرٹوں پہ نکل آئے گی سراپہ احتجاج ہوگی تو کہنے کا مطلب یہ ہے آج بھی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کی عوام جو ہے سراپہ احتجاج ہوئی فلسطین کے حق میں بولی جنبندی کے حق میں بولی اور اسرائیل فوج جو ہے فوجی جو ہیں انہوں نے ان کو اپنی ہی عوام کو گرفتار کرنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ نیتھن یاہو نے اگر بارہ جولائے تک یہ ایسا ضرور تشدد بن نہ کیا تو نیتھن یاہو کی حکومت آپ پیندہ آنے والے مہینوں میں جاتی ہوئی دیکھیں گے اور کنٹرول نہیں ہوگا ایک اور پیشنگوئی میں نے کی تھی جو سب سا بھی تو ہوتی جا رہی ہے میں نے یہ کہا تھا کہ پوری دنیا میں احتجاج ہوگا اور یہ فلسطین کے حق میں ہوگا اچھا ایک بات اور بتاؤں کہ میں نے کہا تھا کہ اس سال کا جو وزیر سے آ رہا ہے وہ شنی ہے جس میں ہم نے کہا کہ عوام کو کچھ نہیں ملے گا عوام سراپہ احتجاج ہوگی مہنگائی ہوگی طوفان گولے بارود یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ آنے والا جو ٹائم ہے اس میں جو دو تیم مہینے میں نے کہا تھا پلاو بلاس اور سلامی صورتحال بھی دیکھیں گے ایسی بھی صورتحال اب آپ کو ٹی وی پہ دکھائی دے رہی ہے اب خبروں میں سنتے ہیں تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے میں تو اپنے ملکہ پاکستان کی بات کروں گا کہ اس وقت پارلیمنٹ میں آپس میں لڑائی کو چھوڑ کے عوام کا اور پروجیکٹ تی طرف زیادت ہو جو نہیں کیونکہ آئندہ جو آنے والے مہینے ایسے ہوں گے جس میں ہمیں پھر کٹورا اٹھانا پڑے گا تو خیر بڑی بہترین پالیسیز بنائیں بجائے کے وار کریں اور جو فیصلے ہیں وہ عدالت عزمہ میں کرنے ہیں عدالت عالیہ میں کرنے ہیں اور عدالت عالیہ اور عدالت عزمہ بہترین فیصلے کرے گی آئین کمون زمین کے مطابق اللہ کے حکم سے اور حق کی جیت ہوگی اور آپ دیکھ دیجئے گا عمران خان صاحب سخت ثابت ہو جائیں گے اور ان کی رہائی بن جائے گی ٹائم آ گیا ہے ان کی رہائی کا لیکن میں یہ کہوں گا کہ پیٹی فرنشوٹ پہ نہ جائے اور انہی تو حکومت کی سے نا کسی چیز میں لپیٹ کی جائے گی تو اس سے بچنا ہے کیونکہ عمران خان کی رہائی سے نقصان جو ہے سب سے بڑا وہ ہوگا نولیگ کو اور یہ بھی میں نے کہا تھا اور آپ نے سن لی گئے یاد بھی ہوگا کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ جو جون کو مشتری طلب ہو گیا جس کے پینیفٹس مولانا فضل رحمان صاحب کو ملیں گے اور مولانا فضل رحمان صاحب پی ڈی اے کے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے اور آج آپ نے وہ بڑی چیز دیکھ لی کہ یہ اوپوزیشن کا کردار پارلیمنٹ میں کٹھے کریں گے تو یہ پیشن کو یہ مضبوط ہوئی ثابت اور ساتھ ہی آپ آئندہ دیکھیں گے کہ یہی پی ٹی آئی اور جماعتیں اسلامی اور جی ایو ایف مل کے اور بھی جماعتیں مل کے ایک سخت تف پینک دے گی اور حکومت جو ہے گٹھنے ٹیک دے گی اب ہم آتے ہیں کہ ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی جو میں نے کہا تھا کہ چودہ جون پاکستان کے لیے اچھا نہیں ثابت ہوگا اور چودہ جون کو ہماری پاکستان کی ٹیم جو ہے سپر ایڈ کے مرحلے سے فارغ ہو گئی وہ کی پیشن کوئی پوری ہوئی اب جو ہے ٹی ٹوینٹی کا جو میچ ہے وہ ہونا ہے بریچ ٹاؤن میں اور انتیس جون دوہزار چوبیس اور مہینہ جو دن ہے وہ سچٹے ہیں اور انتیس جون کو میں نے ایک بات پیدے بھی کی ہے کہ سیٹرن جو گلٹا ہوا ہوا ہے ریکٹرو گریٹ ہے وہ سیدھا ہونے جا رہا ہے یعنی کہ اور اس سال یعنی کہ شنی جو اس سیدھی ہو جائی جو گلٹی ہے اور انتیس جون کو ہی میچ ہے اور سیچر ڈے کو ہے اور سیچر ڈے بھی شنی سے ہے اور اس کے بعد اس سال کا بادشاہ جو ہے وہ مریخ ہے جو سے ہم منگل کہتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے فائنل میچ جو ہے دو مریخ بھی ہو سکتے ہیں لڑائی میں اور مریخ اور شنی بھی ہو سکتا ہے آئندہ کے آنے میں دنوں میں آپ کو ورڈ کپ کا فائنل جو ہے وہ میں ایک دن پہلے بتا دوں گا کہ کون فائنل جیتے گا لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ شنی اور مریخ یا مریخ کی آپس میں لڑائی ہوگی اور دو علیف یا علیف اور ایس یہ چیزیں ہو سکتی ہیں آپ دیکھئے گا اچھا اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جولائے کا جو مہینہ ہے وہ چھے جولائے کو وینس جو ہے کرک راشی میں جا رہی ہے جس کا جانا بہتر بھی ثابت ہوگا دنیا کے حوالے سے لیکن اہم بات یہ ہے ابھی بھی میں کہتا ہوں پوری دنیا کو پوری دنیا کے ممالک کو اور انسانوں کو لوگوں کو دوستوں کو کہ بارہ جولائے تک ٹل جاؤ ٹل جاؤ ٹل جاؤ اختلافات ہوں لڑائی ہوں جنرے ہوں ٹل جاؤ نہیں تو یہ لڑائیاں گھر سے چہہے شروع ہو خاندانوں تک رہیں کبیروں تک جائیں یا حکومتوں تک جائیں ملکوں تک جائیں بڑھتی چلی جائیں گی اب ہم آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات دیں گے تو سب سے پہلے جی ازمہ فضیلت ہے برج کونسا ہے ازمہ برج حمل ہے مشکرات جو آپ کی چل رہی ہے اللہ کے حکم سے بارہ جولائے کے بعد بہتری ہوگی امینہ اسحاب چودہ چھے انیس سو پچانوے والدہ کا جو نام ہے وہ ربینہ کوسر ہے شادی کب ہوگی اگلے سال ربینہ شادی کا امکان ہے محمد داؤ کیسے ہیں عجید اللہ کا بڑا کرو اللہ آپ کو خوشیاں دیں اچھا وسین شاہ وسین شاہی تھی لکھنا تھا آپ نے شاہ لگیا ہے میرے لئے کونسا شہر لگی ہوگا سندھ میں رہتا ہوں وسین سندھ بھی آپ کے لئے اچھا ہے اب آپ نے شہر پوچھ گیا ہے تو حیدر آباد اچھا ہے روڑی اچھا ہے دو شہر آپ کے لئے اچھے ہیں اور کراچی بھی بہتر ہے اور کراچی کو پریشن زیادہ دیں اچھا جی سر بیٹے کا نام محمد عبد المعید ڈیٹو بر 21 جون 2019 مدلن زیند اس کا نیم کس میں رکھیں بیٹا کیوں میں رکھیں اس کے آگے سے قاسم آگے حسن لگا لے قاسم حسن کر لے قاسم حسین کر لے کیوں حسن کر لے اچھا جی میرا نام اشارت احمد ڈیٹو بر ستہ سات انیس سو پچانوے شادی کب ہوگی شادی انشاءاللہ اللہ تو کم سے اگلے سال کے میں متوقع ہے اچھا جی سر میرا نیم فیدہ حسین جو بھی کام کرتا ہوں ناکامی ہوتی ہے میں اپنے نیم کے ساتھ کونسا ورڈ لگا ہوں فیدہ حسین آپ محمد حسین کر لے نام تو آپ کا نام بہتر ہو جائے گا سر میرے بیٹے کو تین سال سے بیمار ہے اس کو برین چومر اور سرجری تین سال کومہ جب بھی بچے کو دعائی کھلائیں گیرہ دفعہ یا شافیو یا کافیو پڑھ کے کھلائیں اللہ پاتھ بہتری دیں گے انشاءاللہ اچھا سفرنہ بیمتے سوہیل تک نیم پتہ نہیں آپ نے کہا لکھا ہے سر ایک نیم بتایا بچے کا کچھ لیٹو بر تو لکھیں تو پھر ہم بتائیں گے تو آج کا روان پورا ہوا جاتا ہے بس یہی میں کہوں گا اپنے دنیا کے لوگوں کو جون کا مہینہ گرمی بہت جلائے بھی اگر بھی بلکہ پورا سال پرندوں کو جہوروں کو کھانا کھلائیں ہم تو جو کھاتے ہیں اگر ہم تازہ نہیں بھی دی سکتے ہیں جو ہمارا بچے جائے انہوارہ جو جانور ہیں وہ جو پرندے ہیں جو اٹھتے ہوئے مسافر آتے ہیں ان کو پانی دیں ان کو کھانا کھلائیں لوگوں کا خیال رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ